خزانہ حاصل کرنے کی چاہت کس میں نہیں ہوتی ہے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کاش کوئی خزانہ ہاتھ لگ جائے رات و رات کروڑ پتی بن جائیں رات و رات امیر ہو جائیں مالہ مال ہو جائیں کسی چیز کی کوئی کمی نہ رہے ہر جرورت ایک جھٹکے میں پوری ہو جائے لیکن میرے دوست زندگی گجر جاتی ہے کامیابی ہاتھ نہیں لگتی ہے تو آئیے اس ویڈیو میں میں آپ کا پریچے دو ایسے بہترین آسان عمل سے کراتا ہوں کہ جس کے استعمال سے آپ خزانہ حاصل کر سکتے ہیں خزانے کے بارے میں جان سکتے ہیں خزانے کا پتہ لگا سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا خزانے سے جڑی ہوئی کچھ بڑی بڑی افواہوں جھوٹ مکر فریب کے بارے میں اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جہاں پہ خزانہ موجود ہوتا ہے وہاں پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں تھوڑا لمبی ہوگی اس لئے آپ سے ویڈیو کے آخر تک بنے رہنے کی اپیل کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں گے اسلام علیکم آداب میرا نام ہے کلیم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں تلسمی دنیا تلسمی دنیا چینل میں میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں جن لوگوں نے تلسمی دنیا چینل کو سبسکرائب کیا ہے میں ان کا تہہ دل سے شکر گجار ہوں اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب جرور کیجئے کیونکہ میں آپ کی خدمت میں ایسی ہی ویڈیوز پیش کرتا رہتا ہوں ہیڈن ٹریزر انگلیش میں اردو میں خزانہ یا دفینہ ہندی میں گڑا ہوا دھن کہتے ہیں اور گڑا ہوا دھن موجود ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے زمین جو ہے گڑے ہوئے دھن سے کھالی نہیں ہے یہ بات بہت بڑی حقیقت ہے یہ ستی ہے اس کو سبھی جانتے ہیں یہ کنسپٹ کلیر ہے اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آئیے اب جانتے ہیں کہ گڑا ہوا دھن کتنے پرکار کا ہوتا ہے تو بیسیکلی گڑا ہوا دھن دو پرکار کا ہوتا ہے ایک گڑا ہوا دھن تو وہ ہوتا ہے جس پہ کسی طرح کا شئے سایہ موجود ہوتا ہے خطرناک ہوتا ہے ایک گڑا ہوا دھن وہ ہوتا ہے جس پہ کسی طرح کا کوئی سایہ موجود نہیں ہوتا ہے وہ خطرے سے بلکل پاک ہوتا ہے اب جو خطرہ ہوتا ہے جس میں شئے ہوتی ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے پہلے کے جمانے میں جب بیعباری لوگ یا کی گوثائیں رکھتے تھے اپنے دھن کو تو اس پہ ایک وشیش طرح کی تنترمند سے کریا کر کے اس پہ شئے مسلط کر دیتے تھے شئے بٹھا دیتے تھے جس کی وہ رخوالی کرتا تھا کوئی اس سے حاصل نہیں کر سکتا تھا جسے جیودھاری کہتے ہیں جیودھاری بنا دیا کرتے تھے اس پہ جو ہے کوئی شئے بٹھا دیا کرتے تھے وہیں پہ جو ہے جو خطرے سے بلکل پاک صاف ہے جس میں کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے جو ایک دم صاف سترا ہوتا ہے جس پہ کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے وہ جو ہے بنجاروں کا ہوتا تھا یا کی کسی کے پوروج مالدار امیر ہوتے تھے ان کا ہوتا ہے یا کی جو ہے پہلے کے جمانے میں جو راجہ مہاراجہ جمیدار ہوتے تھے وہ گڑوا دیا کرتے تھے جمین کے اندر اپنے خزانے کو تو وہ جو ہے وہ بھی پاک صاف ہوتا ہے اب جو خطرناک ہوتا ہے اس میں ایک قسم آور ہے خطرے کی کہ اس میں جو ہے جنوں کا واس ہو جاتا ہے جن اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں قبضہ اس لئے کر لیتے ہیں کیونکہ جن آگ سے بنے ہیں اور خزانے میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے خزانے کا یہ عالم ہے کہ اگر ایک سکہ سونے کا یا چاندی کا آپ لیجئے اس کو آپ اپنے نابی پر یعنی ناف پر آپ باندھ لیجئے تو یہ اتنا گرم ہوتا ہے کہ جب تک آپ اس کو کھولیں گے نہیں تب تک پیشاب جاری نہیں ہوگا پیشاب نہیں ہوگا اتنی گرمی ہوتی ہے تو چونکہ خزانہ گرم ہوتا ہے اس میں گرمی ہوتی ہے اس لیے جنوں کا اس میں جا کے قبضہ ہو جاتا ہے جن اس میں رہنے لگتے ہیں اس طرح وہ بھی خطرناک ہو جاتا ہے تو یہ دو قسم ہو گئی ایک تو خطرناک ہوتی ہے کچھ تو ویسے سراکی کریا کر کے اسے جیودھاری کر کے بنایا جاتا ہے خطرناک اس پر شائع بٹھائی جاتی ہے اور ایک تو جنوں کا اس پر قبضہ ہو جاتا ہے کسی شائع کا اس پر قبضہ ہو جاتا ہے وہیں دوسری طرف جو ہے جو راجہ مہراجہ زمیدار بادسہوں کا ہے یا کسی کے پوروجوں کا ہے یا کسی بنجاروں کا ہے اس پر کسی طرح کی کوئی کریا نہیں ہے کسی جن کا اس پر قبضہ نہیں ہے واس نہیں ہے تو وہ بالکل ساب ستھرا ہے یہ دو طرح کے خزانے موجود پائے گئے ہیں آئیے اب بات کرتے ہیں کہ کیا کیا اس سے جڑی ہوئی کیا کیا افواہیں ہیں خزانے سے جڑی ہوئی کیا کیا افواہیں ہیں تو ایک تو بہت بڑی افواہ یہ ہے کہ گڑا ہوا دھن جو جیہدھاری ہوتا ہے وہ چلتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اس کو یوں سمجھا دیتا ہوں آپ کو سوٹ کٹ میں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو ایسی طاقت نہیں بکسی ہے کہ وہ علم غیب جانتے ہوں یا کہ وہ جمین کے نیچے نیچے چل سکیں جمین کے نیچے نیچے چلنے کی طاقت جو ہے آواہن کو ہے فرستوں کو ہے موقعات کو ہے ہمجاد کو ہے لیکن یہ سب جو ہے خجانے پہ جا کے مسلط نہیں ہوتے خجانے پہ بیٹھتے نہیں ہیں یہ جو ہے اپنی اپنی ڈیوٹی پر ہیں تو یہ بات کلیر ہو گئی سوٹ کٹ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے بات سمجھ میں آ جائے تو گڑا ہوا دھن کبھی چلتا نہیں ہے یہ بہت بڑی افواہ ہے دوسری افواہ یہ ہے کہ جو کئی تانترک ہوتے ہیں بابا آمل ہوتے ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے گھر میں تو نہیں ہے آپ کے گھر سے ایک کلیمیٹر دور پہ تین کلیمیٹر دور پہ چالیس پھر دور پہ اتنی دوری پہ ہے لیکن اس کو کھیج کر آپ کے گھر میں لائے جائے گا اور اس کو یہاں سے نکالا جائے گا اوپر کیا جائے گا تو نکلے گا یہ ایسا بلکل نہیں ہو سکتا ہے ایسا کرنے کے لیے تسخیر کا عمل ہونا بہت ضروری ہے ولی کامی ہونا بہت ضروری ہے اور جو مہا پروس ہے اس کے لیے مہا پروس کا ہونا بہت ضروری ہے اسا دھارن پروس کا ہونا ضروری ہے اور یقینا جو اسا دھارن ہے جو ولی ہے جو اللہ کا مقرب بندہ ہے جو پرہیزگار کامل آمل ہے وہ جو ہے خجانے کے پیچھے بلکل نہیں جائے گا وہ قربے الہی کے حصول کے پیچھے جائے گا اور جو قربے الہی کے حصول کے پیچھے جاتا ہے وہ خجانے کے پیچھے نہیں جاتا ہے تو یقینا جو آمل بابا تانترے کے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہاں سے کھیج کر یہاں لائے جائے گا پھر اس کو اٹھایا جائے گا پھر اس کو اوپر کر کے نکالا جائے گا تو یہ بات بلکل جھوٹ ہے افواہ ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے ایسا وہ کرنے سے کرنے کے قابل نہیں ہے یہ سرسر جھوٹ ہے تیسری بات یہاں پہ جو افواہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر جمین کے اندر کوئی گڑا ہوا دھن نکلا ہے تو وہ جو ہے اپنی اصلی حالت میں ہی رہتا ہے وہ اپنا رنگ ونگ نہیں بدلتا ہے جیسے کئی بار دیکھا گیا ہے کہ کچھ نکلتا ہے جمین کے اندر سے جیسے گلٹ ہوا پنچ دھا تو ہوا آشٹر دھا تو ہوا کوئی پاتا ہے تو اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے خراب ہو چکا ہے اس کی جو شعہ ہے اس نے اس کو خراب کر دیا ہے اس کو صحیح کروانا ہے اور اس کو جو ہے استعمال میں لیانا ہے تو یاد رکھئے کہ اگر کوئی کسی خزانے پر کوئی شعہ اگر موجود ہے تو اس کو نکالنا بہت مشکل کا کام ہے اس کو کوئی نکال نہیں سکتا ہے اگر مان لیجئے نکال بھی لیتا ہے تو وہ جو ہے اپنی اصلی حالت میں ہی رہے گا اس کا رنگ ونگ نہیں بدلے گا بشرت ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر پائے گا وہ اس کو استعمال نہیں کر پائے گا اس کے گھر میں توفان سا آ جائے گا طرح طرح کی پریشانیاں آ جائیں گی لیکن وہ سامان جو ہے اپنی اصلی حالت میں ہی رہے گا اور جو کہتے ہیں کہ مٹی ہو گیا ہے کوئلہ ہو گیا ہے اپنا رنگ بدل دیا ہے خراب ہو گیا ہے اس دھا دو میں بدل گیا ہے تو اگر بدل گیا ہے تو وہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے ایسا جو بھی عامل تانترک بابا کہتا ہے وہ سفید جھوٹ بولتا ہے اس کے سیوہ کچھ نہیں کرتا ہے اور چوتھی بات یہاں پہ جو جڑی ہوئی افواہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ اتنا سامان لائیے یہ سامگری لائیے اس کو یہ دینا ہوگا اس کو یہ او دینا ہوگا اس کو اماوسیا کو نکالیں گے اس کو فلا تاریخ کو نکالیں گے پورنیما کو نکالیں گے کالی رات میں نکالیں گے آئیسی تمام طرح کی افواہیں تمام طرح کے دھونگ دھکوصلے فریب کر کے آپ سے سامگری کے نام پر موٹی موٹی رقم لے لیا جاتا ہے اس کے بعد میں وہاں پہ آچھا چچو کرنے کے بعد میں یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی اس کا وقت نہیں ہوا ہے ابھی یہ تیار نہیں ہو رہا ہے اس کو جو ہے پورنیما کو نکالیں گے اس کو اماوسیا کو نکالیں گے اس کو اب نکالیں گے تب نکالیں گے ایسی میٹھی میٹھی گولیاں دے کے آپ کو بہکا کے وہ موٹی موٹی رقم لے کے چلے جاتے ہیں دوبارہ وہاں پہ جھانک نہیں پڑتے ہیں دکھائی نہیں پڑتے ہیں اور آپ کا فون تک نہیں اٹھاتے ہیں تو ساماگری کے نام پہ اگر آپ سے کوئی پیسہ مانگتا ہے کہ آپ کا گڑا ہوا دھن ہم نکال دیں گے یہ ساماگری ہوگی ایسا ہوگا ویسا ہوگا تو ایسا بلکل نہیں ہے یہ جو ہے جھوٹ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور اس سے جڑی ہوئی ایک افواہ اور بھی ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے سپارٹ کلیر کر دیں گے جہاں پہ گڑا ہوا دھن ہے وہ ہاں ہم بتا دیں گے کہ ایسا ہے یہاں پہ ویسا ہے ویسا ہے ہاں کچھ جو علم رکھتے ہیں وہ اپنے علم سے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ گڑا ہوا دھن ہے یا نہیں لیکن وہ سپارٹ نہیں بتا سکتے ہیں وہ گڑا ہوا دھن کی نشانے اس طرح بتا دیتے ہیں کیونکہ وہ استخارے کے ذریعے علم العادات کے ذریعے اگر کوئی بتاتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے گڑا ہوا دھن ہے یا نہیں ہے اس زمین پہ سوال کیا جاتا ہے اگر جواب ہاں میں ہے تو وہاں پہ ہے لیکن وہ اسپارٹ نہیں کلیر کر سکتا اگر کوئی اسپارٹ کلیر کرنے کا دعویٰ رکھتا ہے دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے اس کے سی وقت کچھ نہیں کرتا ہے اس بات کو آپ اگر آجمائیں گے نوٹ کریں گے تو آپ خود جو ہے اس کو جان لیں گے تو یہ تھی کچھ خزانے سے جوڑی ہوئی بڑی بڑی اپو ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک بار پھر آپ کو ٹائٹل اس کا بتا دیتا ہوں کہ کوئی کہے جیودھاری ہے چلتا ہے تو یہ جھوٹ ہے کوئی یہ کہے کہ ہم وہاں سے کھیج کے یہاں لائے دیں گے اٹھا دیں گے یہ بات بھی جھوٹ ہے کوئی یہ کہے ہم اسپارٹ کلیر کر دیں گے تو یہ بات بھی جھوٹ ہے کوئی یہ کہے کہ میں ساف کر دوں گا استعمال کرنے کے لائق بنا دوں گا اگر وہ اپنا رنگ بدل چکا ہے تو یہ بھی جھوٹ ہے تو یہ کلیر ہو گیا آپ وہاں کے بارے میں آئیے آپ جانتے ہیں کہ جہاں پہ گڑا ہوا دھن خزانہ موجود ہوتا ہے وہاں پہ کیا کیا نشانیاں ہو سکتی ہیں تو اگر کسی کے گھر میں گڑا ہوا دھن خزانہ موجود ہے تو اس میں دو طرح کے کیسز دیکھے گئے ہیں ایک تو اگر وہ اس کے ساتھ چھیڑ کھانی کرتا ہے کبھی خودنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے گھر میں طرح طرح کی پریشانیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں جیسے اس کے گھر میں کپڑے کا گائب ہونا سامان کا گائب ہونا انعاز کا کم ہو جانا روجی روٹی میں برکت کا نہ ہونا گھر میں کسی نہ کسی کو کسی طرح کی پریشانی کا بنے رہنا کسی کام میں کامیابی کا حاصل نہ ہونا تمام طرح کی ایسی پریشانیاں اس کے گھر میں آ جاتی ہیں دوسری طرف جو ہے اگر کسی کے گھر میں ایسا گڑا ہوا خزانہ موجود ہے اس نے اس کو کھوڑنے کی کوشش نہیں کی ہے اس سے کبھی شیر کھانی نہیں کیا ہے تو اس کے گھر میں کبھی کبھی ساپ دکھائی دے سکتا ہے بچھو دکھائی دے سکتے ہیں اور بچھو ہرے ہرے بچھو اس کے گھر میں دکھائی دے سکتے ہیں یہ تو ہو گیا جس کے گھر میں جو ہے موجود ہوتا ہے گڑا ہوا دھن اس کے یہ کچھ نشانیاں ہیں اور اگر خازانہ گڑا ہوا دھن کہیں باہر موجود ہے کھیت میں جنگل میں تو اگر وہ پانچ فٹ تک ہے یا پانچ فٹ کے اوپر ہے تو وہاں آپ کیا دیکھیں گے کہ جہاں پہ وہ گڑا ہوا دھن موجود ہوتا ہے اس کے اوپر کے جو گھانس پھونس ہوتے ہیں جو پودھے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کا رنگ جو ہے سفید ہو جاتا ہے تھوڑا پیلا پن میں بدل جاتا ہے جو کی خازانے میں گرمی ہوتی ہے اور اس کی گرمی کی وجہ سے جب وہ نیچے سے گرمی چھوڑتا ہے تو خازانے کا جو برتن ہوتا ہے اس کے برتن کے دائرے میں جو گھانس ہوتی ہے جو پتے ہوتے ہیں اس کے وہ جو ہے سفیدی پن میں ہو جاتا ہے تھوڑا پیلے پن میں ہو جاتا ہے یہ ایک اس کے نشانی ہے اور پہلے کے جمانے میں جب بنجارے لوگ اور جب بیعباری لوگ اپنی سامان کو رکھا کرتے تھے تو وہ سامان کے اوپر جو ہے چبوترہ یا ایک چھوٹا سا مندر بنا دیا کرتے تھے اس مندر میں وہ جو ہے کسی دیوی دیوتا کا جو ہے مورتی اسٹھاپیت نہیں کرتے تھے وہ ایک عجیب طرح کا مورتی اس میں بناتے تھے جو سنکیتید بھاسا ان کو بیان کرتی تھی اور ایک بیجک کا کام کرتی تھی تو وہ ایک مورتی بنا دیا کرتے تھے مندر بنا دیا کرتے تھے مندر کے اندر مورتی بنا دیا کرتے تھے ایک ویجک کا اس کو سنکیتت بھاسا میں کچھ وہاں لکھ دیا کرتے تھے کچھ سورک چاند یا کچھ ایسا بنا دیا کرتے تھے اور ایک تام پاتر بنایا کرتے تھے اسی کا نقصہ اس تام پاتر میں جو ہے لے لیا کرتے تھے اور چلے جائے کرتے تھے اب بعد میں آکے آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ کہیں پہ ایسی ایسی عمارتیں چبوترہ مندر توڑ کے نیچے سے خجانہ نکالا گیا یا کہ اس کے آس پاس سے خجانہ نکالا گیا جہاں پہ کسی دیوی دیوتا کا مورتی اصطافت نہیں ہے وہ بہت پرانا ہے اور اس میں سنکیتت بھاسا ہے یا کہ کسی طرح کا آپ عجیب سا کچھ دیکھتے ہیں تو ضرور کسی گڑے ہوئے دھن کا خجانے کا سنکیت ہے وہاں کے اس کے نیچے یا کہ اس کے آس پاس میں خجانہ موجود ہو سکتا ہے تو یہ تھی کچھ نشانیاں جو گڑے ہوئے دھن خجانے ہونے کی دلیل ہے لکشن ہے اگر آپ کے آس پاس میں ایسا کچھ ہے تو وہاں پہ گڑا ہوا دھن یا خجانہ ہو سکتا ہے یہ کچھ نشانیاں تھی تو آئیے آپ جانتے ہیں ان عمل کے بارے میں جن کو کر کے آپ جو ہے گڑا ہوا دھن حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی تمناوں کو اپنی جو ہے اچھاؤں کو پوری کر سکتے ہیں رات و رات کروڑ پتی امیر بن سکتے ہیں مالا مال بن سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آسان عمل کی بات کروں گا اور اس کو کوئی بھی کبھی بھی کہیں بھی کر سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو اس اپائے کو اپنے شکر وار سے شروع کرنا ہے یعنی جمعے سے شروع کرنا ہے آپ نے جمعے کا دن چن لینا ہے اور جمعے کے دن یعنی فرائیڈے کو آپ نے جو ہے سوریہست کے بعد جب اندھیرہ ہو جائے تو جہاں پہ گڑا ہوا دھن آپ کو معلوم ہے جہاں پہ گڑا ہوا دھن آپ نے سنا ہے یا کہ جو ہے آپ کو پتا چلا ہے اس جگہ پہ آپ نے اندھیرہ ہونے کے بعد میں جانا ہے اور اپنے ساتھ میں لے کے جانا ہے ایک بڑیاں قسم کی اتر اتر بہت ہی خوشبودار بہت ہی اچھی کوالیٹی کا آپ اتر لینا ہے آپ نے اسپریٹ والا نہیں لینا ہے فری فروم الکوہل لینا ہے جس میں کسی طرح کا الکوہل نہ ہو پیور اتر لیجئے بہترین سے بہترین اتر لیجئے اور آپ نے کارٹن لے لینا ہے روئی لے لینا ہے اس کا تین فیہا بنا لینا ہے تین فیہا بنانے کے بعد میں آپ نے جو ہے تین فیہا اتر اور اپنے ساتھ میں اپنے مٹھائی لے جانا ہے آپ نے اندھیرہ ہونے کے بعد میں اس جگہ پہ جانا ہے اس سپورٹ پہ جانا ہے اپنے ساتھ میں آپ نے مٹھائی لینا ہے ایک پیس کوئی بھی مٹھائی ہو لے سکتے ہیں لیکن اتر جو ہے امدہ قسم کی بہترین قسم کی اتر ہو اور تین فیہ آپ نے لے لینا ہے اور اس جگہ پہ آپ نے اندھیرہ ہونے کے بعد میں جانا ہے جہاں پہ گڑا ہوا دھن ہے خجانہ ہے وہاں پہ جانے کے بعد میں تین فیہے میں اتر آپ نے اچھے سے لگا دینی ہے اور مٹھائی کا پیس وہاں پہ آپ نے رکھ دینا ہے رکھنے کے بعد میں آپ نے جور سے بلندواز میں جس طرح ہم آپ بات کرتے ہیں اس طرح سے آپ نے یہ کہنا ہے کہ اے قوم جنات یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے اس کو قبول کیجئے اور اس خجانے کا مجھے پتہ بتائیے اس خجانے کو حاصل کرنے کا طریقہ بتائیے آپ نے جمعے سے شروع کرنا ہے فرائیڈی سے شروع کرنا ہے اور اسی طرح آپ نے اکیس دنوں تک تین جمعے تک آپ نے کرتے رہنا ہے تین ہفتے تک آپ نے اسی طرح کرتے رہنا ہے تو اکیس دنوں کے اندر اندر یا کیس دنوں تک آپ کیا دیکھیں گے کہ سپنے میں یا کہ آپ کو آپ انسانی شکل و صورت میں کوئی ایسا ملے گا جو آپ کو جو ہے اس خجانے کے بارے میں بتا دے گا اس کو حاصل کرنے کے طریقے کے بارے میں بتا دے گا لیکن شرط یہ ہے کہ اس عمل کے بارے میں آپ نے کسی سے کوئی ڈسکس نہیں کرنی ہے اس عمل کے بارے میں آپ کو کسی اور کی عزاجت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ آپ تسخیر کا عمل نہیں کر رہے ہیں کابو کرنے کا عمل نہیں کر رہے ہیں قبضے میں کرنے کامل نہیں کر رہے ہیں ایک جو ہے دوستی کی اپیل کر رہے ہیں اور ایسے کیسز میں کئی بار دیکھا گیا ہے کئی لوگوں نے کامیابی حاصل کیا ہے تو اس میں انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے اس عمل میں کی اس کے جریعے آپ اگر گڑا ہوا خجانے کے لیے خجانے کے لیے اگر آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو وہ تو کام ہوگا ہی ساتھ میں اگر آپ کا اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو وہ بھی جو ہے آپ جن کے جریعے حل کروا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک بات بہت دھیان دینے والی یہ ہے کہ دینے والی ذات فقط رب العالمین کی ہے اللہ تعالیٰ کی ہے اس عقیدے کو آپ ذہن میں ضرور سے ضرور رکھیں اور ہو سکے تو جب آپ اس عمل کو شروع کریں تو زمیرات کو یعنی تھسڈے کو بھیروار کو آپ صدقہ کریں دان کریں اس کے بعد میں جمعے سے آپ یہ عمل شروع کریں ایک دنوں تک کرتے رہیں جیسا میں نے بتایا وہ حساب کرتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی جرور حاصل ہوگی دوسرا عمل جو ہے وہ تھوڑا سا ٹف ہے لیکن بہت ہی پاورپل ہے وہ آپ جو ہے کبھی بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے بھی کوئی پابندی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی ولیے کامل کے جو ہے مزار پہ جانا ہے ایسی مزار پہ جانا ہے جہاں سے لوگ فیج حاصل کرتے ہوں جہاں پہ لوگ جو ہے اپنی فریاد رسی کرتے ہوں جہاں پہ جن کی جھولیاں بھرتی ہو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کسی برگزیدہ بندے کی در پہ جائیں اور اس کے مزار پہ جائیں اور بعد نماز ایسیٰ کے نماز پڑھنے اس کے بعد وہاں جائیں جانے کے بعد میں آپ جو ہے فاتحہ پڑھیں اسال سواب کریں اس کے بعد میں آپ جو ہے صاحب مزار کی روح سے مدد کی نیت سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ چار مرتبہ سورہ یاشین شریف پڑھنا ہے چار مرتبہ اپنے سورہ یاشین شریف پڑھنا ہے صاحب مزار کی روح کی مدد کی نیت سے اور آپ نے یہ جو ہے آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کوئی بھی مسئلہ ہے اے ٹو جی پہاڑ جیسا مسئلہ ہے آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے جو اسمبھوں لگ رہا ہے وہ مسئلہ ہے آپ کا وہ سمجھ سے ہے وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں یا آپ جو ہے خزانے کا پتہ لگانے کا جو ہے آپ اپنے ذہن میں رکھیں یہ خجانہ حاصل کرنے کی نیت سے آپ جو ہے اس کو کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ مقصد آپ کا جائج ہونا چاہیے آپ کے نیت میں آپ کے مقصد میں تھوڑا بھی گندگی نہیں ہونا چاہیے کن برابر ذرہ برابر بھی جو ہے کوئی گستا کی کوئی گندگی کوئی آہ ایسا کچھ جھوٹ نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے جو ہے اس میں خلل پیدا ہو اور آپ کامیابی حاصل نہ کر سکیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ ساری پابندیوں شرطوں کے ساتھ آپ نے چار مرتبہ صرف اور صرف چار مرتبہ سور یاسین شریف پڑھنا ہے صاحب مجار کی روح سے مدد حاصل کرنے کی نیت سے تین دن کا یہ عمل ہے تین دن کے اندر اندر صاحب مجار آپ کو اس خزانے کا پتہ بتا دیں گے اس خزانے کو حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیں گے یا کی جو ہے آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی اے ٹو زی کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ ان سے جو ہے کہہ سکتے ہیں اور اس مسئلے کا حل پا سکتے ہیں تو یہ تھا دو عمل جو جس کے جس پہ کر کے آپ جو ہے خزانے کا پتہ لگا سکتے ہیں خزانہ حاصل کر سکتے ہیں آخر میں ایک ضروری بات یہ بھی بتا دوں آپ کو کی خزانے کی بات ہے اس لیے جو ہے قانون کے دائرے میں رہ کے ہی کوئی بھی کام کریں پانچ فٹ کے نیچے اگر کچھ ہوتا ہے پانچ فٹ تک کچھ ہوتا ہے تو اس پہ قانون کا مالکہ جو ہے دس پرسنٹ کا جو ہے وہ کمیشن دیتی ہے جو گڑا ہوا دھن پاتا ہے لہٰذا اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی کام کریں کانون کے دائرے میں رہ کے آپ کام کریں نہیں تو دفن اکٹ کے تحت آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے آپ پہ جرمانہ آپ کو سجا بھی ہو سکتی ہے تو اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں یہ جانکاری یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو پلیز لائک کر دیجئے اور ابھی مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک اور اچھے ویڈیو کے ساتھ اپائی نسخی کے ساتھ تب تک خوش رہیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے تلسمی دنیا چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب جرور کیجئے السلام علیکم آداب